بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پب جی کے بعد ٹک ٹاک جو کہ نوجوان نسل میں ہر طرح کی غیر اخلاقی سوچ کو پربان چڑھانے کا فریضہ سارا انجام دے رہی ہے اس ایپ کے خلاف بلہور ہائی کورٹ میں ترخواست دائر کر دی گئی ہے ترخواست گزار ایک عام شہری ہے اور اس ترخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ابھی تک ٹک ٹاک کے خلاف ترخواست قسمات نہیں ہو سکی حالانکہ یہ معاملہ انتہائی اہم اور سنگین نویت کا ہے اس ایپ کی وجہ سے ملک بھر میں دس سے زائد اموات واقع ہو چکی ہیں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سب بول ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے ہر وقت بخبر رہنے کے لیے بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں ترخواست گزار نے یہ بھی موقف بیان کیا ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ ایپ فہشنگاری پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی ہے ایک اور واقعہ میں بھی درخواست میں بیان کیا گیا کہ لڑکوں کی ایک گروپ نے ایک لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکی کی ویڈیو ٹک ٹاک پر بھی وائرل ہو گئی تھی ترخواست گزار نے یہ دلیل بھی دی کہ بے شک اس دور کی یہ جدید ترین ایپ ہے لیکن یہ ایک سازش اور شرارت ہے نوجوان نسل کی اخلاقی اقداروں کو گرانے کی مزید یہ کہ بنگلہ دیش اور ملائشیا میں اس ایپ کو لوگوں میں فہاشی پھیلانے اور انسانیت کا مزاق اڑانے کی بنا پر پہلے ہی بین کر دیا گیا تھا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چھے جولائی کو ٹک ٹاک پر مستقل پبندی لگانے کے لیے ایک قرارداد ربیہ نسرت نے پنجاب اسمبلی میں بھی پیش کی تھی ربیہ نسرت جو کہ رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں انہوں نے اس قرارداد میں یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ ایپ ہماری نسل پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے ٹک ٹاک پر زومانی اور انتہائی بےہتہ گفتگو کی جاتی ہے اور اس ایپ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی اخلاقی روایات کو بھی شدید تھیس پہنچ رہی ہے لہٰذا پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر اس گھٹیا ایپ پر بین کر کے ہماری نسل کو مزید بے راہ روی سے بچایا جائے سپٹمبر دو ہزار سولہ میں یہ ایپ ریلیز کی گئی بیجنگ کی ایک انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی نے اسے لاؤنج کیا اس وقت اس کا استعمال ڈانس مزاہیہ اور قابلیت کے حامل ویڈیو کلپس کے لیے کیا گیا تھا دو ہزار سترہ میں یہ ایپ انڈروائیڈ کے لیے بھی اوپن کرتی گئی ہمارے ملک میں انڈروائیڈ استعمال کرنے والا کوئی ہی شازو ناظر ہوگا جس نے یہ ایپ انسٹال نہ کی ہو اس ایپ کو پاکستان میں بےہودگی پھیلانے کی وجہ سے پہلے بھی چرمانہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایپ مسلسل ہماری نسل کو تباہ کیا جا رہی ہے بےہودہ گفتگو ڈانس عشق کے متعلق گھٹیا کلپس ایک دوسرے کا مزاہ گڑانا سب کچھ اس ایپ پر اپلوڈ بھی ہو رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر روزانہ دکھایا بھی جا رہا ہے نوجوان نسل جو پہلے ہی اسلامی اقداروں اور معاشرتی طور طریقوں سے بے آشنا ہے وہ مزید گمراہی کا شکار بنتی جا رہی ہے امید ہے کہ عدالت اس بار جرمانے کی سازش سے بچ کر اس منمکمل پابندی لگانے کا فیصلہ کرے گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے سب پول ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے